اللہ عظم خان اور جس طرح سے یہاں ووٹنگ چل رہی ہے اور لگاتار سماجبادی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیے جارہی ہیں کچھ ویڈیوز ٹویٹ کی گئی ہیں کچھ لوگوں کی پریشانیاں بتائی گئی ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا چل رہا ہے رامپور میں جی رامپور میں جس طرح سے آپ کے سماجبادی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا جارہا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی دی گئی ہیں جس میں لوگوں کے ہاتھ چلے ہوئے ہیں بزرگ مہیلا ہیں اور بتائے گئے ہیں پولیس لاتھی چارج کر رہی ہے پرچییں پھاڑ کر پھیک رہی ہے لوگوں کو واپس کر رہی ہے کپتان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جانچ کر رہے ہیں اور ایسا کچھ ابھی سرٹیفکٹ ملتے ملتے جانچ ریپورٹ بھی آ جائے گی جیسے پہلے بھی چار لوگوں کے نام دیئے گئے یہاں پولیس صدیق شک سی او سٹی اور دو تھانے دار کہا کہ ان کو یہاں سے دوسرے شہر میں استحاندریت کیا جائے تب ہی چناؤں یہاں کا ہو سکتا ہے آپ اس منڈل میں چھٹا چناؤں کر آ رہا ہیں جو کی illegal deputation پر ہیں پچھلے چار سالوں تین سالوں سے کیا خوبی ہے ایسی کیا پورے پردیش میں کوئی اور آئی ایسس قابل نہیں ہے یا اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیتیں ان کے اندر ہیں ہٹا دی ہے چناؤں یوگ نے تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو پورا کلت دھوست کر دیا ہے آدم خا کا ارمان ہے ارمانی رہ جائے صرف وقت کا کھیل ہے کبھی کا دن بڑھا کبھی گرات بڑھا تو ابھی جیسے جو یہاں ووڈنگ پرسنٹیج ہے بہت کم اقریبا 26% شام ہونے کو آ گئی ہے اور غلط فہمی ہے آپ کی دو دشملہ چھے پرتیشت ہونی تھی 26 ہو گئی بہت بڑی بات تو پھر بھی لگتا ہے سیب لوگ اپنا ووڈ ڈال با رہا ہے میں نے ووڈ ڈال دیا کم بڑی بات ہے اب کیا لگتا ہے آپ کو کیا کہنا جائیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ آزم لگتار کہتے رہے ہیں کہ یہاں ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس بات کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا پرسنٹ ووٹنگ ہوتا ہے اور کس کے پالے میں جو ہے سماج وادی کی سٹھ جاتی ہے جبکہ یہاں آزم خاکہ ورچس پر رہا ہے جیل میں ہونے کے باوجود بھی یہاں پر اچھے ووٹوں سے انہوں نے جیت درج کرائی تھی اب دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ آخر کتنی جیت یہاں پر ان کے حصے میں آتی ہے رامپور سے جیگٹ 24 انٹر سیون کے لیے شاہ وزم